اسلام علیکم KPK اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں اسی مہینے کے انڈ تک بلدیاتی الیکشنز کا آغاز ہو جائے گا اور سندھ اور بلوچستان میں ابھی تک بلدیاتی الیکشنز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دوستو بلدیاتی الیکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جائے لوکل گورنمنٹ بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ نچلی سطح تک عوام کی نمائندگی ہو چاہے وہ آپ کے یوسی ہو چاہے وہ آپ کا وارڈ ہو وہاں سے آپ کے کانسلر کانسلر کے اوپر آپ کا وائس چیئرمن وائس چیئرمن کے ساتھ آپ کا چیئرمن پھر آپ کا نازم نائب نازم اور اس طرح ایک پروپر چینل بنتا ہے جہاں پر جا کر آپ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل کم سے کم حکومت تک پروپر آواز پہنچے تاکہ حل نکل کے آ سکے اور آپ اپنے ایریا کے کانسلر اپنے ایریا کے چیئرمن تک رسائی حاصل کر سکے دوستو لوکل گورنمن مشرف کے دور میں آئی کراچی کے اندر کی میں آپ سے بات کروں اگر تو کراچی میں سب سے پہلے جماعت اسلامی اس کو جیتی بات میں ایمکیوں اس کو لے گئی جماعت اسلامی نے کافی کام کروایا حالانکہ میرے ذاتی طور پر ان سے کچھ اختلاف ضرور ہے کہ جس حساب سے وہ کام ان کو کروانا چاہیے وہ نہیں کروا سکے حالانکہ مشرف نے ان کو کافی زیادہ فنڈز میک شور کیے کہ فنڈز ان کو ملیں اس کے بعد ایمکیوں آگئے اور ایمکیوں کا تشیوہ یہ رہا کہ ہمیشہ کھاؤ لوٹو اور مزے کرو لوگوں سے الگ لوٹو حکومت کا مال الگ کھاؤ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے دل سے بھی یہ چیز ختم ہو گئی کہ بدیاتی الیکشن ہو نہ ہو ہمیں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اب عمران خان صاحب یہ کام کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کو آکے لے کر آئیں گے حالانکہ ایمکیوں سے ان کا گٹ شوڑ ہے ایمکیوں ایک ایسا سامپ ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے یہ ایک فیکٹ ہے ایمکیوں سے چڑھنے کی وجہ صرف اور سب یہ ہے کہ ایمکیوں نے پاکستان سندھ اور کراچی کا جو بربادی اور نقصان کی ہے اس کا ازالہ ہونے میں بھی شاید کئی دھائیں لگ جائیں لیکن جب بھی بدیاتی الیکشن ہوں سندھ میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تبدیلی کا آغاز آپ یہاں سے کریں گے اور تبدیلی کا آغاز یہی سے ہوگا دوستو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبدیلی ممکن ہے تبدیلی ہو سکتی ہے آپ خود دیکھیں گے کہ حالات چینج ہوئے ہیں آپ سب کے میں پرسنلی طور پر بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہوں لیتا ہوں الیکشنز کا اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ ہمارے علاقے سے بھی انشاءاللہ اچھے لوگ منتخب ہوں گے جو کانسلر ہوں گے وائز چیئرمن ہوں گے یا چیئرمن ہوں گے اور علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرا سکیں گے میری درخواست ہے پاکستان کی حکومت سے الیکشن کمیشن سے پاکستان کی محسز عدلیہ سے کہ آپ بھی پلیز اس میں اپنا رول پلے کریں عوام کے مسائل جب عوامی سطح پر حل ہونا شروع ہوں گے تو جو برڈن آپ لوگوں کے اوپر ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا میں شرجیل آوان آپ دیکھ رہے تھے آئیٹی والی پاکستان کا یوٹیوب شینل ویڈیو اچھی لگئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پولٹکس میں انٹرسٹ لیا کریں آپ پاکستانی شہری ہیں پاکستان کو ان گدھوں نے اور ان ظالموں نے کھیر کے رکھا ہوا ہے ان بھیڑیوں نے یہ تب ہی چھٹیں گے جب آپ اور میں اور ایک عام شہری نوجوان شہری جوان شہری پولٹکس میں انوال بھی ہوگا پولٹکس کے اندر انٹرسٹ بھی لے گا اور پولٹکل ڈیولپنٹ سے آگاہ بھی ہوگا کہ دنیا میں ملک میں ہو کیا رہے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و کاریب کا بہت خیال لکھئے گا چینل کا بھی چینل دوستوں آپ کا یہ عوامی چینل ہے اور اس کو سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا سبسکرپشن فری ہے کوئی چارجز نہیں ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم